ہمیں خود بھی یہ سمجھنا چاہیے اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ ہم اقامت دین کی تحریک ہیں ہمیں اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم کوئی محض سیاسی تنظیم ہے یا کوئی انتخابی تنظیم ہے تو ہم نے تو دیکھا ہے کتنی تنظیمیں بنی اور چلی گئی لوگ ہارتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں ہواوں کے اندر جوہے وہ اڑ جاتے ہیں لیکن ہم کوئی سیاسی تنظیم نہیں بلکہ تحریک ہیں اسی لئے ہارے یا جیتے موجود رہتے ہیں جیت جائیں تو خدمت کرتے ہیں اور انقلاب کا سفر جاری رکھتے ہیں ہار جائیں تو اثر انو اپنے آپ کو منظم کرتے ہیں نئے عظم سے ہم کنار ہوتے ہیں اور میدان عمل میں نکلتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستو یہ تحریک اور اس کے حوالے سے یہ کہنا کہ یہ کامیاب ہو گئی یا ناکام ہو گئی یہ مارے بہت ہی موزز اور محترم ہمارے رہنما ہمیں بتائیں گے اور سمجھائیں گے کہ اس کی کامیابیاں کیا ہیں اور اس کی منزل کیا ہے لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ کامیابی کا پیمانہ یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے کہ کوئی کسی ایک مقام کے اوپر جیت گیا یا ہار گیا اصل میں اسلامی تحریک ایک میار ہوتی ہے حق کا میار ایک اسٹینڈرڈ ہوتی ہے جو اس حق کو قبول کر لیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے جو اس حق کو غد کر لیتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے اور یہ آج سے نہیں ازل سے یہی سلسلہ چلا رہا ہے ہم پورے اتمنان قلب کے ساتھ ہم پوری یقصوری اور اعتماد کے ساتھ اس تحریک کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ راستہ بھی بنے گا منزل بھی بالکل واضح ہو کر نظر آئے گی اور انشاءاللہ اسلام کا انقلاب بھی اس خطہ زمین پر ہی نہیں پوری دنیا کے اندر برپا ہو کر رہے گا اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی جنت کو پا سکیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان سارے کاموں میں پوری یقصوری خلوض للہیت ایمان